موسیقی 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 چناؤ بہت بڑی ہے چل رہا ہے کہیں تھوڑی بہت چھٹکٹ ماملے آ رہے ہیں جیسے اسی بودھ پر ایک اندر جو ہے بی جی پی کا آدمی جو ہے چائے پلا رہا کہیں کچھ کر رہا کہیں میں نے بی ایم صاحب سے سکھات کی تو اس کو بھار کیا نہ اس کے پاس کوئی ایجنٹ کا کچھ وہ تھا بلہ نہ کچھ تھا ایسی کیا نہ ہمیں گربڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم گربڑی ہونے نہیں دیں گے اتنا ہم جانتے ہیں دیکھیں ابھی سورو میں دکتیں آتی ہیں کئی ایجنٹیں ہوتے ہیں کہ مسین خراب ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب مددان بڑھے گا اور میں تو یہ کہوں گا سبی لوگوں سے کہ ہنڈیڈ پرسینٹ مددان کرنا چاہیے ہر آدمی کو بوٹ ڈالنے چاہیے باقی جو بھی ریسوں آئے گا نکل کے سام تک وہ ستر پرسینٹ کا ہے سی پرسینٹ کا ہے ساٹھ پرسینٹ کا ہے یا جو بھی ہے مددان سب کو کرنا چاہیے دیکھائی تو وہ کہیں دی ہیں نہیں اس پر آسمان پر چڑھ کے وہ لوٹ مانگ رہے تھے مقابلہ اگر لوکل کا ہوتا اس سے ہوتا اب مقابلہ میں تو وہ ہیں نہیں ان کو پتہ نہیں کہاں وہ دستانے پہن کر رہتے ہیں ہاتھ ملایا لوگوں سن ملایا نہیں گلے نہیں ملتے ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بالمی کی سماج میں انہوں نے کھانا رکھ دیا اور جب کھانا ان کے سامنا آیا تو کھانے سے ہاتھ جوڑ لیا تو بڑا اپمان بالمی کی سماج کا بھی کیا ہے تو جانا جا گئے تھے تو کھانا چیئے تھا اور جب کھانا نہیں تو جانا نہیں چیئے تھا تو یہ اپمان بالمی کی سماج کو بہت دکھ ہوا ہے اور ایک طرفہ مددان وہ آپ گھٹ پندن کو دے رہے ہیں بالمی کی سماج میں کیا لگ رہا سائیکل چلے گی سائیکل دوڑ رہے ہیں سر سماج بوٹ دے رہا ہے دلیت مسلمانوں کے ساتھ سار سماج بوٹ دے رہا ہے کوئی جاتی ایسی نہیں ہے جو ہمیں بوٹ نہ دے رہے ہیں سر سماج بوٹ دے رہا ہے جیت آپ کی کتنی بوٹوں سے مان کے جل رہے ہیں آپ دیکھیں جیت تو کاؤنٹ لنگ میں پتا چلے گا کتنی ہوگی لیکن لاکھوں سے اوپر سے ہم جیتیں گے سانتوش نہیں ہے پولیس کے سامنے اندر چائے پلا رہا آدمی اور یہ کھڑا یہاں بھاج پکتی لگ لگا کے بھی یہاں تا پیچھے جب وہ چائے پلا رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑی ہے سکیات کیا آپ نے سکیات ڈی ایم صاحب سے بات کیا پھر گڑ بڑی ہونے نہیں دیں گے اب ہم نے اس بود پر دیکھ لیا ہم پورے میرٹ کے اندر سارے اپنے کاری کرتاؤں کو بول دیا کہ ایسی گڑ بڑی ہو تو ادھیکاریوں کو بتائیں پریویکشک کو بتائیں اور نہیں مانے تو پھر ہم ہیں دھنی آباد ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ یوگیو شرما جن کا کہنا ہے کہ اس بار جنتا کو وکاس مہنگائی اور سکھا کے مددے پر ہی ووٹ کرنی چاہیے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جیت ایک طرفہ یہاں پہ ہونے والی ہے میرٹ سے صرف آج امد جنتا ٹی وی کے لیے اور چلے ایک اور بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہے مددان سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر کئی جگہوں پر لوگوں نے چناف کا بہشکار کر دیا ہے اپنے مددوں کو لے کر علیگر کے گاؤں گڑھی نگلا شہرہ میں بہشکار ہوا احمددان کا اسی طرح سے کچھ اور ستھانوں سے بھی خبر آئی ہے باگپت کے ابراہیم پور گاوری میں بھی مددان کا بہشکار کیا گرامیڑوں نے علیگر کے لالگڑی گاؤں میں بھی چناف کا بہشکار دیکھنے کے لیے ملا ہے ایک طرف جہاں اتصا ہے مددان کو لے کر تو کچھ ستھانوں پر ووٹنگ کا بہشکار بھی کیا گیا دراصل کئی ایسے مددے رہتے ہیں جس کو لے کر گرامیڑ کافی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور جب ان سمسیاؤں کا سمدھان نہیں ہوتا تو اس موقع پر بہشکار کر دیا جاتا ہے مددان کا تین جگہوں سے یہ خبریں اور تصویریں سامنے آئی ہیں آپ کو بتا دیں جہاں علیگر اور باگپت میں مددان کا بہشکار کیا ہے ووٹرز نے اور اس میں علیگر کے لالگڑی گاؤں کا بھی معاملہ سامل ہے باگپت کے ابراہیم پور گاوری میں بھی چناف کا بہشکار کیا لوگوں نے اسی طرح سے الگ الگ استھانوں سے خبر سامنے آئی ہے جہاں لوگوں دوارہ مددان کا بہشکار کیا گیا ہے دوسرے فیز میں آٹھ سیٹوں پر اتر پردیش میں مددان آج ہو رہا ہے مددان اتصا پوروک طریقے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چلے اخرین اگلی جانکاری کا علیگر سے آپ کو بڑی خبر بتا دیں جہاں کلیان پورانی گاؤں میں سویداؤں کی کمی نظر آئی ہے بوتھوں پر بوتھوں پر کوئی انتظام دیکھنے کے لئے نہیں ملا بیمار بزرگوں کے لئے کوئی بھی ویوستہ نہیں تھی نیجی وانوں سے پہنچ رہے ہیں بزرگ مدداتا علیگر کے ایک بوتھ کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر بزرگ اور بیمار ووٹرز کے لئے کوئی خاص ویوستہ یہاں پر نہیں کی گئی تھی کلیان پور رانی گاؤں میں یہ پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سویداؤں کی کچھ کمی نظر آئی ہے حالانکہ تیاریاں اور دعوے تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ستھان ایسے ہیں جہاں پر ویوستہیں اور سویدائیں مکمل طریقے سے نہیں کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ووٹرز پہنچتے ہیں خاص طور پر بزرگ اور بیمار ان کو بھی کافی زیادہ دکتیں اٹھانی پڑتی ہیں دیکھیں تصویریں سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے بیمار شخص کو لے جائے جا رہا ہے مدان کرانے کے لیے لیکن جو ویل چیئر یہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس وجہ سے بھی جو تمام مداتا ہیں انہوں نے سوال کھڑے کیے پرشاسم کی تیاریوں پر اور آپ کو بتا دیں کہ کئی ایسے استھانے جہاں پر مدان کا بحشکار دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ہم نے آپ کو بتایا یہ تمام وہ استھانے جہاں پر لوگوں دوارہ مدان کرنے سے منع کر دیا گیا بحشکار کیا گیا حالکہ پولیس پرشاسم موقع پر موجود ہے لوگوں کو سمجھانے کا بھی پریاز کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مدان ضرور کریں اپنے سمسیاؤں کو ضرور رکھیں لیکن مدان بھی کریں اور چلے وہ خرطیں ایک اور بڑی جانکاری کا لوگ سبھا چناب کو لے کر آج مدان اتر پردیش میں ہو رہا ہے یوپی میں ابھی تک 35 فیزدی سے زیادہ مدان درج ہو چکا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں امروحہ میں 41.23 فیزدی ہوا ہے مدان اسی طرح سے اگلے نرواشن اکشتر کی بات کریں میرٹ میں 38.57 فیزدی مدان ادھر باگ پت میں 32.90 فیزدی ووٹ ابھی تک پڑے ہیں گازیباد میں 33.94 فیزدی گوتم بدھنگر یعنی نویڑا میں 36 فیزدی مدان ہوا بلند شہر میں 35 فیزدی علیگر میں بھی 35 فیزدی کے آس پاس مطورہ میں 32 فیزدی کے آس پاس مدان ابھی تک درج ہوا ہے دوپیر قریب ایک بجے کے آنکڑے جو ہیں مدان کو لے کر وہ آپ سامنے آتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کس طرح سے مدان کا پرتیشت ابھی تک رہا وہ آپ کو بتا دیں کچھ استانوں پر بہت زبردست طریقے سے اتصال لوگوں میں بنا ہوا ہے مدان کرنے کو لے کر لیکن کچھ نرواشن اکشیتروں میں ابھی بھی ووٹ فیزدی کافی کم بنا ہوا ہے حالکہ امروہا وہ لوگ سبہ سیٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ووٹنگ ابھی تک درج کی گئی ہے 41.23 فیزدی ووٹ پڑے ہیں میرک میں بھی آس پاس 38.57 فیزدی مدان درج ہوا ہے باگپت میں محض 32.90 فیزدی ووٹ پڑا ہے کافی کم ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے گازی آباد میں بھی یہ آنکھڑا کافی زیادہ نیچے ہے 37.94 فیزدی ووٹ پڑے ہیں ادھر گوتم بدنگر میں 36 فیزدی مدان ابھی تک درج ہوا ہے بلند شہر میں بھی 35 فیزدی کے آس پاس ووٹ پڑا ہے اور لگاتار جو مدان ہے وہ دراصل اب دوپہر بھی زیادہ ہو چکی ہے ایسے میں بھی کچھ ووٹ پرسنٹیج میں کمی آسکتی ہے چونکہ صبح زبردست طریقے سے ووٹ پڑا ہے اور ایک بار پھر شام کے وقت میں زبردست طریقے سے ووٹ پڑتا ہوا نظر آئے گا دوپہر کے بعد اکثر کچھ اسطانوں پر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وقت اور اس لحاظ سے بھی مدان کچھ کم درج کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں ابھی تک کے آنکڑے کیا کچھ کہتے ہیں مدان کو لے کر اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ووٹنگ کے ابھی تک کے آنکڑے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور مدان لگاتار جاری ہے گراؤنڈ زیرو پر ہمارے تمام سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سپل کی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ باگپت سے آشیش تیاغی ہمارے ساتھ ہیں گوتم بودھنگر سے جو ہی شیرواستب ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں اور ساتھی ساتھ مطورہ سے سوریش سینی اور امروحہ سے مہندر سنگھ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے سوریش مطورہ چکی ہوت سیٹ ہے ہمامالینی یہاں سے ہیں کئی حالانکہ بڑے دگج اس پورے دوسرے فیز میں مدان میں آج آ رہے ہیں لیکن مطورہ کو لے کر اس تیتی کیا ہے کس طرح کے ابھی تک کے مدان کے آنکڑے ہیں اور لوگ جو آ رہے ہیں ان میں کس طرح کا اتصا دکھائی پڑ رہا ہے آہ لگتا ہے سوریش تک آواز نہیں پہنچ رہی ایک بار گوتم بندنگر کا روخ کرتے ہیں جو ہی شریفاستہ ہماری سیوگی وہاں سے جڑی ہوئی ہیں جو ہی گوتم بندنگر کا حال بتائیے کس طرح سے لوگوں میں مدان کو لے کر روجان دکھائی پڑ رہا ہے اور ابھی تک کی ووٹنگ کتنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مدان لگاتار جاری ہے اتر پردیش میں آج آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ استانوں پر زبردست طریقے سے مدان ہوا ہے اور امروحہ بھی وہ استان ہے جہاں پر ابھی تک سب سے زیادہ ووٹ پرسنٹیج دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اکتالیس کو یہ پار کر گیا ہے مہندر سنگھ ہمارے سیوگی امروحہ سے جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ لائیو اس وقت زیادہ جانکاری کے لئے مہندر آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے مہندر امروحہ میں سب سے زیادہ مدان یہاں نظر آ رہا ہے مقابلہ یہاں پر ترکونی ہے چونکہ بی ایس پی سے بھی زبردست ایک پرتیاشی اٹارا گیا ہے انڈیا لائن سے دانی شلی ہیں ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی پرتیاشی یہاں پر ہیں مقابلہ ترکونی ہے لیکن ووٹ فیز دی 41 سامنے آیا ہے ابھی تک یہ کیا کچھ درشا رہا ہے مہندر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دھوک بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ پرسنٹیج آج کی آٹھ سیٹوں میں سب سے زیادہ امروحہ میں ہے اس کے پیچھے کیا کارن مانتے ہیں اور جس طرح سے ترکونی ہے مقابلہ یہاں پر نظر آیا ہے یہ کیا کچھ ووٹ پرسنٹیج کے لیہاں سے کہہ رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں امروحہ کی جو لوگ سوا سیٹ ہے وہ پہلی میں بہت زیادہ رہی ہے یہاں پہ جو راجبین سے پیچھنے کی جل ہیں ان کی جو بلے بلے نیسا تھے وہ یہاں جو ہے پہنچے تھے جو جن سوا کے معجن تو انہوں نے اپنے پرکیاسی سے بھی ووٹوں کی اپیل بھی کی تھی تو کہیں نہ کہیں کہ امروحہ کی جن سوا ہے انہوں نے پیچھلی بار میں ہم بات کریں 2019 کی تو 71% کے اس پاس جو ہے یہاں ووٹ پرسنٹ رہا تھا لیکن اس بار امروحہ کی جن سوا نے مند بنا لیا ہے کہ یہاں بھی جن سوا ہے وہ فشلال 2019 سے جو چناؤ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ووٹ پرسنٹ جو ہے وہ کرے گی بلکل مہندر ایک اور سوال میرا آپ سے پہلے فیز میں جہاں جہاں پر مدان ہوا اس میں ووٹ پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں آیا ہے اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں لیکن دوسرے فیز میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کی ووٹ پرسنٹیج میں بڑھوٹری ہے خاص طور پر صبح کے وقت زیادہ ووٹ پڑے اب چونکہ کچھ استانوں پر کم ہوا ہے گرمی زیادہ ہے اب پہلے فیز اور دوسرے فیز کے مقابلے کس طرح سے بدلہ ہے پشی مجتر پردیش میں مہار میں نے جیسے اب یہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے اگر پیجلل کی بات کر رہا ہم پہلے چرانے تو پہلے چرانے میں جو ہے وہ سات پرسنٹ کے اس پر جو ہے وہ رہا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی جو ہے اور جو نیتا ہے وہ زیادہ کے بیچ پہنچ رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے آج اس طرح سنگانہ پہنچ کا جو ہے بورٹو کی اپیل کر رہے ہیں جی بالکل آپ مہیند راڑ بنے رہی ہے باقپت سے آشش تیاغی کا رخ خرطیں ہمارے سمدھتا جڑ گئے ہیں باقپت سے آشش باقپت کا حال بتائیے چونکہ انڈی آلائنز کے تحت یہ سیٹ رالاؤت کے پاس ہے دوسری طرف مقابلہ دینے کے لئے انڈی آلائنز ہے ابھی تک کا ووٹ پرسنٹیج کیا کہتا ہے اور کس طرح سے رجحان لوگوں میں نظر آ رہا ہے چرن کی جو ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی جس کے بعد لوگ جو ہے اپنے مدان کے اندر پر پہنچنا شروع ہو گئے بھولا مدان پرتیسط ابھی تک کم ہے لیکن لوگوں کا پہنچنا دیرے دیرے شروع ہو گیا ہے اور اندراجہ لگایا جا رہا ہے کہ دو پہر بعد سے یہاں مدان کی سٹیپی پڑھے گی فیلال جو ہے باتیس پرتیسط مدان بات پر جنپد میں ہوا ہے سیدھا سیدھا مقابلہ اینڈی اے گڈبلمنٹ کے پرتیاسی اور سماجوابی کے پرتیاسی کے بھی سیدھا سیدھا مقابلہ دیکھا جا رہا ہے لوگوں میں شروع مدان کرنے کو لے کر ایک بہت اچھتہ دکھ رہا ہے لگاتار جو ہے اپنے پولنگ ووٹ پر لوگ پہنچ کر اپنا مدان جو ہے کر رہے ہیں آشش لیکن باگ پت میں ابھی بھی دوسرے اکشیتروں کے مقابلے مدان کافی کم ہے 32 پرتیشت کے آس پاس یہ اس کی پیچھے کارن کیا کچھ نظر آ رہا ہے ابھی تک جو ہے 32 پرتیشتر مدان ہوا ہے کیونکہ یہ ایک گرامین چیتر ہے ایک گنہ بیلٹ ہے تو لوگ جو ہے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں جو ہے مدان جیتروں پر پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح میں مدان کر گئے اب یہاں بہت تقریبت جو ہے اب بڑھے گا اور لگ بڑھ امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ شام تک جو ہے بہت اچھا مدان لوگ کریں گے سوافی یہاں جاگروف ہیں لوگ مدان کو لے کر بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردست حریقے سے اتصاں کئی نہ کئی مداتاوں کے بیچ نظر آ رہا ہے ہاپور سے ہمارے سمدتا امن تیاغی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امن آپ بتائیے کس طرح سے لوگوں کے بیچ آج اتصاں نظر آ رہا ہے ووٹنگ کو لے کر اور ابھی تک کس طرح سے آس پاس کے پولنگ بوتوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے وہ نماز کا بھی ان کا بنا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے بھی مداتا میں دونچی شخصی جو ہے دینی پڑی ہے تو کہیں نہ گئی دے گئے یہ چورت تھوڑا سا ہلنے لگے گا جن لوگوں کی وہی جو بھیڑ ہے وہ مداتاں کے ملو پر جائے گی اور پھر بھر کر جو ہے وہاں پر مداتاں سے پیشت ہو سرے گی ٹھیک ہے یعنی دوپہر بعد ایک بار پھر مداتاں پر تیشت بڑھ سکتا ہے جو ہی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں گوتم مدنگر سے جو ہی گوتم مدنگر سے جس طرح کی لیڈ رہی تھی دوہزار انیس کے چناؤوں میں اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں تو مداتاں پر تیشت اس طرح سے بڑھتا ہوا نظر ابھی نہیں آ رہا ہے ابھی کیا کچھ استیتی ہے مداتاں پر تیشت کو لے کر اور لوگ جو نکل رہے ہیں وہ ڈالنے کے لئے ان کے من میں کس طرح کی باتیں نظر آ رہے ہیں مداتاں پر تیشت کی اس کے بعد آج ہمارے ساتھ ساتھ مچاند کے لئے اس طرح سے گرمی پر دے گئے جو ہمیں گرمی پر دے گئے پوڑا ساتھ گرمی پر دے گئے پورا ساتھ کم سائٹ گئے حالانکہ اب تک جو ہے پوٹو پرسن گوٹی یا گوٹم مدنگر سے لوگ کی ہے ایسا اندیسہ مدنگر ایک ہمیں گی جائی اگر گرمی کا محصیل ہے جس سے کام ہوگی بلکل جو ہی آپ چاروں سیوگیوں کا بہت شکریہ سپوری جانکاری اور باتچیت کے لئے تو مدان لگاتار جاری ہے حالانکہ کہاں جارہا دوپہر کی وجہ سے مدان سپیٹ سلو ہے لیکن آنے والے سمیں میں جس طرح سے دھوپ گھٹے گی مدان بڑھے گا فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے جنتا ٹی وی مدان بڑھے گی